انصاف عمران خان خطاب کر رہی ہیں اور پھر آپ نے جب فیصلہ کیا تو ان کو اگر موڑ دو ہم انسان ہیں اور ہم دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم ویڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پاکستانیوں اس کی امت ہیں اور اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا فرمان ہے عمر بالمعروف بن نہیں ہے ان المنکر کہ تم اچھائی اور حق کے ساتھ کھرے ہونا اللہ نے فرض کیا ہوا ہمارے پہ اور پدی پرائی بطل چھوڑوں کے خلاف کھڑا ہونا جہاد کرنا اس کا حکم ہے تو میرے پاکستانیوں یہ وقت ہے اگر ہم یہ چھوڑوں کو جب بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیے گئے اگر ہم پیر پکلوں کی طرح ان کو قبول کر لیا آپ سب کا کوئی مستقبل نہیں ہے پیر پکلوں کوئی مستقبل نہیں ہوتا چانوروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اشرف المخلوقات اللہ کی سب سے بڑی مخلوق وہ اس کی پرواز اوپر ہوتی تب ہے جب وہ اللہ کے فرمان پہ چلتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ پہلے تو عمر بالمعروف کہ چوروں کے خلاف کھڑے ہو یہ تمہارا فرض ہے جو معاشرہ چوروں کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا جو معاشرہ بڑی کو قبول کر لیتا ہے جو کرپشن کو پڑا نہیں سمجھتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلوہ سو سال پہلے فرمان ہے کہ وہ قوم میں تباہ ہو جاتی ہے جو چھوٹے چوروں کو جیلوں میں اور پڑے ڈاکووں کو وہ نہیں پکٹ کی اور اینہ رو دے لیتی ہیں تمہارا لیتی ہے کام یہ جو وقت ہے جو جو ہمالا لوجوانوں یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا اس انقلاب کے اندر میں چاہتا ہوں آپ سب شامل ہو اسلام آباد کی طرف جب میں اسلام آباد پہنچنے لگوں گا میں ادھر سے سارے پاکستان کو کال دوں گا کہ پہنچو اسلام آباد اور ضروری نہیں کہ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے اگر گاڑی نہیں ہے بس پہ آ جانا بس نہیں ہے موٹر سائیکل پہ آ جانا موٹر سائیکل نہیں ہے تو سائیکل پہ آ جانا اور اگر سائیکل نہیں ہے پیدا جائے جانا موٹر سائیکل نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سے ہم معدار کرتے کہ سوائے تیرے ہم کسی کسی کے سامنے میں ساتھ جھکاتے نہ ہم پاکوں کے سامنے نہ پیسے کے سامنے نہ خوف کے سامنے یہ لانا سلام اللہ جیسا مجرم یہ قاتل یہ وہاں سے بیٹھ کے دو ٹکے کا آدمی وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے لانا سلام اللہ تمہارا بھی وقت آ گیا زیادہ دیر نہیں ہے تمہاری جو اس وقت پسینے چھوٹ رہے ہیں میں جانتا ہوں ہر دوسرے دن بیان دیتا ہے کہ جی ہمیں اور پیسے چاہیے ہیں ہمیں اور پولیس چاہیے ہیں سن سے پولیس بگوا دی ہے تیس ہزار پولیس اکٹھی کر دی ہے اور اکتالیس کوڑ پیا اس قوم کا خرش کر رہا ہے سلام اللہ جب تم اور شباہ شریف اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جتنا بستر شباہ شریف ہے میں نے اترا ہوں صرف ایک آدمی اس سے زیادہ بستر ہے وہ نواز شریف ہے اگر تمہارا خیال ہے کہ وہاں بیٹھ کے چوہے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں میں یہ تمہیں اچھا میری پیشن کوئی سن لو یہ جب تم نے ساری پولیس یہ جب تم نے ساری پولیس بگوا ہی ہے یہ میری پیشن کوئی سن لو جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے یہ سن لو کاتل سنا اللہ سن لو جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے یہ میری پیشن کوئی سن لو کہ جس پولیس کے اوپر ابھی طرح کروڑ بیا خرج کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ابھی پاکستانی ہے وہ بھی چوروں کے خلاف ہے تو انشاءاللہ ایک تو ہم وہ پہنچ رہے ہیں دوسرا بدرہ والا نوجوانوں مجھے پہلے یہ بتاؤ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ تم پہنچوں گے اسلام آباد بس تو وقت آگیا ہے ہلف لینے کا یہ ہاتھ اٹھا کے آپ سب نے آواز بلند ہلف لینے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ پہ ریفیٹ کرنے سارے آپ پہ موبائل فون نکالے اس کی لائٹ آن کرتے پیچھے تاک اور بلند کر دے ہاتھ تیاری کر لے پہ ٹھیک ہے شروع کریں تیار ہو لائٹ سب لگا رہا ہے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس تاریخ کریں گے ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاتل کو رد کریں گے اور ہم اللہ کے سوا کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جب تو جہد کریں گے اللہ ہم سب کا خامی و ناصر ہو خجرہ والا خجرہ والا آج میں یہ آج کا دن نہیں بھولوں گا کبھی کبھی میں نہیں بھولوں گا جس طرح آپ نے نکل کے جس جنون سے اور جزبے سے میرا استقبال کی اور حزن تھی آپ کا بہت بہت شکریہ صدیق چودری اور تارک چکر رزوان اسلم بات آپ سب کا شکریہ سارے میرے خجرہ والا سب کا شکریہ شکریہ خجرہ والا چاگے ہو چاگے ہو چاگے ہو